آئیے میں زیادہ وقت نہ لیتا ہوا غزارش کروں گا جناب نقیص آپ کی خدمت میں مضافہ نگری کی وہ آئے اور نظران اقیدت پیش کریں سلوات پڑھے محمد و آل محمد پارم چار مصرے پیش کرتا ہوں کہ عابد نے کہا شام کے دربار میں آ کر عابد نے کہا شام کے دربار میں آ کر تو لاکھ ستم کر لے امامت نہ رکے گی عابد نے کہا شام کے دربار میں آ کر تو لاکھ ستم کر لے امامت نہ رکے گی تو لاکھ ستم کر لے امامت نہ رکے گی میں وقت کا شبیر ہوں چھپ رہنے دے مجھ کو گر بن گیا باز قیامت نہ رکے گی میں وقت کا شبیر ہوں چھپ رہنے دے مجھ کو گر بن گیا باز قیامت نہ رکے گی مطلب پڑھتا ہوں میں دیکھئے گا ندیم بھائی ولی صاحب کہ اگر خور چھوڑ کر لشکر یہاں آیا نہیں ہوتا تو خور پتھر ہی رہ جاتا کبھی ہیرہ نہیں ہوتا مطلب پڑھا ہے میں نے آپ کی بارگاہ میں کہ اگر خور چھوڑ کر لشکر یہاں آیا نہیں ہوتا تو خور پتھر ہی رہ جاتا کبھی ہیرہ نہیں ہوتا اس نے مطلب بھی دیکھئے گا کہ اگر خور چھوڑ کر لشکر یہاں آیا نہیں ہوتا تو خور پتھر ہی رہ جاتا کبھی ہیرہ نہیں ہوتا اگر عمران کا بیٹا یہاں پیدا نہیں ہوتا تو کعبہ کچھ بھی ہو جاتا مگر قبلہ نہیں ہوتا زمانہ چاہتا ہے پر کبھی ایسا نہیں ہوتا علی کا چاہنے والا کبھی رسوہ نہیں ہوتا ہم شیر سنیے گا یہاں سے تین شیر پڑھنے ہیں کہ علی کا چاہنے والا کبھی رسوہ نہیں ہوتا اگر جیتے نہ ہوتے کربلا کے دشت میں سرور تو پھر سجاد کے خطبوں سے سنادہ نہیں ہوتا اگر جیتے نہ ہوتے کربلا کے دشت میں سرور اگر جیتے نہ ہوتے کربلا کے دشت میں سرور تو پھر سجاد کے ختموں سے سناٹا نہیں ہوتا جو لوگ گئے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں جو نہیں گئے یدید کا تک اتنی اونچائی پتھا قیدی نیچے تھے میرا سلام ہو حسین کے اس قیدی بیٹے پر جس نے قید ہو کے اسلام کو آزادی دلائی جس نے قید ہو کے سمیروں کو آزاد کیا جس نے قید ہو کے سہنوں کو آزاد کیا جس نے قید ہو کے دلوں کو آزاد کیا اب شیر سنیے گا یدید تخت پر بیٹھا ہوا تھا مولا سجاد یدید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کہ اگر ہر چھوڑ کر لشکر یہاں آیا نہیں ہوتا تو ہر پتھری رہ جاتا کبھی ہیرہ نہیں ہوتا اگر جیتے نہ ہوتے کربلا کے دشت میں سرور تو پھر سجاد کے ختموں سے سناٹا نہیں ہوتا تو پھر سجاد کے ختموں سے سناٹا نہیں ہوتا کہا اب اتنے اوہ تخت پر بیٹھے ہوئے ظالم کہا اب اتنے اوہ اوچائی پر بیٹھے ہوئے ظالم نہ سب ہو پست جس کا وہ کبھی اوچا نہیں ہوتا کہا اب اتنے اوہ اوچائی پر بیٹھے ہوئے ظالم نہ سب ہو پست جس کا وہ کبھی اوچا نہیں ہوتا نہ سب ہو پست جس کا وہ کبھی اوچا نہیں ہوتا زمانے نے لکھا دو شہزادوں کی جنگ تھی حسین کے بیٹے نے اس کو بھی واضح کر دیا یسید تو شہزادہ نہیں ہے شیر پڑھتا ہوں میں اگر شیر پسند خاطر ہو جائے تو دعاوں میں نواز دیجئے گا کہ اگر جیتے نہ ہوتے کربلا کے دشت میں سرور تو پھر سجاد کے ختموں سے سناٹا نہیں ہوتا کہا عابد نے اوہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ظالم نصب ہو پس جس کا وہ کبھی اونچا نہیں ہوتا ارے تو خود کو شہزادہ کیوں سمجھتا ہے خبر بھی ہے تو خود کو شہزادہ کیوں سمجھتا ہے خبر بھی ہے وہ جس کی ماہو جنگل کی وہ شہزادہ نہیں ہوتا وہ جس کی ماہو جنگل کی وہ شہزادہ نہیں ہوتا تین شیر اور پڑھتا ہوں میں اس کے بعد اپنے جگہ لے لوں گا سمات کیجئے گا بہت ہی جلدی جلدی کہ چہرے اداع جو تھے انہیں شاد لکھ دیا چہرے اداع جو تھے انہیں شاد لکھ دیا چہرے ادائی جو تھے انہیں شاد لکھ دیا بربادیوں کا شہرتہ آباد لکھ دیا چہرے ادائی جو تھے انہیں شاد لکھ دیا بربادیوں کا شہرتہ آباد لکھ دیا ارے قیدی کی طرح آیتہ سرور کے سامنے سرور نے ہرکے ماتھپہ آزاد لکھ دیا قیدی کی طرح آیتہ سرور کے سامنے سرور نے ہرکے ماتھپہ آزاد لکھ دیا لکھنی تھی مجھ کو سجدہِ خالق کی آبرو لکھنی تھی مجھ کو سجدہِ خالق کیا برو کاغس پہ میں نے سیدے سجاد لکھ دیا لکھنی تھی مجھ کو سجدہِ خالق کیا برو ارے کاغس پہ میں نے سیدے سجاد لکھ دیا اور راہیب کے واسطے جہاں لکھا تا لاولد لکھنی تھی مجھ کو سجدہِ خالق کیا برو کاغس پہ میں نے سیدے سجاد لکھ دیا راہب کے باستے جہاں لکھا تھا لاولد شہن مہین پہ صاحب اولاد لکھ دیا